اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ہم سوئے پڑے ہیں سیدھی سچی بات ہے ہم سوئے پڑے ہیں لیکن یہ میری بات یاد رکھنا آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی ہے وہ جاگ بھی رہے ہیں وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں دیکھیں نا نورودین زنگی کا دور جو تھا حکومت آپ کی تھی نا آپ غالب تھے وہ مغلوب تھے اللہ کے بندوں وہ تو تب نہیں باز آئے کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چورانے کی کوشش نہیں کی تھی جب آپ طاقت میں تھے جب حکومت آپ کی تھی وہ تب نہیں باز آئے تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آگئے ہیں وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اکٹھے ہوئے آپ نے میری خوش آمد کی میں نے آپ کی خوش آمد کی اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ حضرت کوئی لاحہ عمل نہیں ہے ہمارے پاس لیکن وہ کام کا میں مثال کے طور پر صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں اللہ بتانے کو بڑے کام ہے میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی حدیث پاک کا مفہوم ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں حرامت کا فرشتہ نہیں آئے وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو میری ہو زید کی ہو بکر کی ہو ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہمیں یقین ہے نہیں ہے لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا اس طرح کا نظام بناو کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو گھر کسی پیر صاحب کا ہو گھر مفتی صاحب کا ہو گھر ڈاکٹر سلمان مصباحی کا ہو تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے پتنہ نے پھر کیا کیا آبادار سے مو دھونے کے لیے کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا آبادار سے مو دھونے کے لیے سابن بھی خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے ہے کہ نہیں ہے اور صرف لڑکی کی نہیں ہے وہ اتنی اتنی نگی بھی ہے ساتھ حضرت آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے آپ اپنے دان صاف کرنے کے لیے ٹوت پیس خرید کے لائیں حضرت اس پہ بھی تصویر ہے آپ بزار سے مو پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا کریم لے کے آئیں حضرت اس پہ بھی تصویر ہے یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبا لے کے آئیں اس پہ بھی تصویر ہے یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں اس پہ بھی تصویر ہے تصویر ہر گھر میں آئی کے نہ آئی اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے اور بھائی میں نے سابون سے مو دھونا ہے اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک میں نے ٹوٹ پیس سے دان ساف کرنے ہیں اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک میں نے مو کو لوشن لگانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک میں نے اپنے بچے کو دوٹ پلانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک بولی ہے کبھی یہ ستی کاؤں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم یہ جو آپ کی معفل ہے نا اب قطع نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملکی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جسے پتہ چلے گا کہ ایمان کا میار کیا ہے ابھی بھی پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا میں نقیم صاحب بیٹھے ہیں مجھے پوری امید ہے یہ میری بات کیونکہ ان کا کام ہے معفل کو چلا کے جگہ کے رکھنا جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی خاتے میں نہیں گنتے کیونکہ وہ آپ نہیں مارا وہ تو مجھے پتہ انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا 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 قفیت تھی ان کی دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا ان کا سٹائل کیسا تھا ان کا طریقہ کیسا تھا اس سے ہی پتا لگے گا اندر والا حال کیا ہے اس لیے حضرت میں دو جو تین باتیں کرنی ہیں پہلی بات بہت بڑا مجموع بیٹھا ہے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اے اس انداز سے پڑھا کرو اتنی محبت سے پڑھا کرو اتنی عقیدہ سے پڑھا ہو اے اگر کسی جنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے ریپورٹ لکھ کے بھیجے اے انجٹ لے ہوگے جے لیکن دو باری آئے اونا دی پھر ککنی جو بھیجے وہ لکھ کے بھیجیں کیا لکھ کے بھیجیں گے نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے نقیب صاحب نے کیا کیا کہ سبحان اللہ نکلوائی خطیب صاحب نے چار بار کہا کہ ان سے درود پڑھو آیا نہیں حضرت بدلو اپنے آپ بدلو اپنے آپ کو حضرت وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا یہ مصرہ لکھ دیا کہ سوخن محراب مسجد میں یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا حضرت ہیں اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے اوہ تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا ہے پڑھ لو ہم کلینوں پہ نہیں پڑھ رہے اور قربان جاؤں انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا انہوں نے بدر میں پڑھا انہوں نے عہد میں پڑھا انہوں نے ہنین میں پڑھا انہوں نے طبوک میں پڑھا تم سے تو امتحانی کوئی نہیں مانگا انہوں نے تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں اوہ پڑھ لو بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی نیر فراد بھی بندہ ان پہ پھر بھی پڑھا پھر بھی پڑھا یہ کسی آبی تھے حضرت سیدن عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ نے کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا کمر کند وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو کوئلوں پر لٹھایا جاتا تھا چمڑی جل چکی تھی اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی اسی نے جناب عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بتایا آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ وہ بلائے گئے آپ نے فرمایا اپنی پوش سے کپڑا اٹھاؤ جب انہوں نے اپنی پوش سے کپڑا اٹھایا حضرت عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ انہوں لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما وہ آگے سے پوشتے ہیں حمیل المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما فرمایا اس لئے چومایا کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے یہ تھے تنگلی کچھ نہیں اس لئے بس گزارش ہے کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں میرے عضرت ایک بزرگ ہیں وہ یہ ماحول دیکھ کے وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبھائیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہو یہ بھی داند گستے ہیں اس لئے عضرت وقت جا رہا ہے میاں کر لواج عضرت جی اور عضرت جی حق اور سچ بات ہے بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے عضرت جی اب دیکھو نا عضرت کاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک کھلتا ہے کوئی ہم نے چھوڑ دیا اور محبوب پاک علیہ السلام یہ شعبی ہیں یہ حضرت ابو موسیٰ شریر یہ بڑے اچھے کاری تھے ایک دن مسئل نبوی شریف میں بیٹھ کے قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے اب حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی انہوں کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تُو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے پتا کیسے کیا عرض کرتے ہیں عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا لیکن دکھ ہے حضرت حاج امت نے قرآن چھوڑ دیا حاج امت نے قرآن چھوڑ دیا میں آپ سب نے حضرت میرے لئے دعا کرنی ہے ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی یہ اس لئے باتیں کر رہا ہوں اگر دکان کھولی ہوتی میں ہمیں ہوں تک سارا پندال جنتی کر سڑے ہونا میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کار نہیں تھی میرے لپاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن میں ہو گیا کار کے تقریر ہے ابھی تک دکان نہیں کھولی ایک دوست حضرت میرے پاس آگئے مجھے آکے کہتے ہیں حضرت حضرت کوئی نگاہ مار کے وکھو ہاں الہات بڑے خراب نے میں آتے سوننے نوی آتھلامہ تے مٹی بن جن دی میں آر نگاہ نگو والی گالتے ہیں کوئی نہیں ہے لیکن ایک میری بات کھا جائے بھئی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت اس کی بھی نیت اچھی اس گناہ گار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی اللہ نے دل میں ڈال دیا میں نے اسے کہا میں نے کہا یار گال سون تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں کہتا ہے جی مجھے تو نہیں بتا میں نے کہا گھر جا اللہ میری لئے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا میں ٹیلی فون رکھوں گا یہ ہاتھ میں تیرا میں انتظار کروں گا مجھے صرف جا کرنا اپنے گھر دیکھ کہ اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں کوئی میرے ہاں دو اڑھائی گھنٹے اس کو لگے ہوں گے پہنچ گیا فون آیا ہے جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں حال میں دیکھیں ہیں ہمارے گھر میں ٹوٹل سات قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو ساتھ ہیں کھولتے کتنے قرآن پاک کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہوئے وہ پھر کوئی منٹے ڈیلڈ بارنا بڑا شرمندہ سا ہوگے کہتا ہے حالیٰ یہ بڑی بات ہے اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے بڑا شرمندہ سا ہوگے کہتا ہے نہیں حضرت میں بھی کامدے سلسلے تھک جانا ہوا بچوں کی امی نے بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے قرآن نہیں کوئی کھلتا میں نے اس سے کہا میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے جس بندے کے گھر میں روزانہ ساتھ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں ربے قریب موبائل چھوڑتا نہیں ربے قریب ٹی وی چھوڑتا نہیں ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے موبائل موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ فیس بک چھوڑی تو یو ٹیوب یو ٹیوب چھوڑی تو ورڈ سیپ ورڈ سیپ چھوڑی تو انسٹاگرام انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی کبھی ٹی وی کبھی موبائل کبھی موبائل کبھی ٹی وی مجھے کھولتا ہی نہیں میں نے کہا اتنا بتا جس بندے کے گھر میں روز ساتھ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں اس کی پوری کدھر سے پڑے گی اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گالی سنا گیا ایک قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے مفتی امین سب بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول را اس نے ہر شام اس نے ہر رات اس نے ہر راس ہونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی مر گیا حساب و کتاب کا وقت آیا نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے آدھر جہنم میں جانے کا آ گیا حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں چھگڑا کرے گی عرض کرے گی ربے قریب یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا یہ میری تلاوت کرتا تھا میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی حکمائے گا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہیں جہنم میں جانا پڑے گا سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے آج سارا قرآن تیری شکاہت نہیں لگا سکتا بس 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 ہر سارا قرآن تیری شکاہت نہیں لگا سکتا نہیں چلو میں عدرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں باقی کی چھٹی دی میں نے حلپ آئی میں نے چھٹی دی یہ ہے اوٹھو چھٹی کوئی نہیں جے میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو سال میں تین سو پیسٹھ دن میں نے تین سو چو سٹھ کی چھٹی دی صرف ایک دن کا اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے دس محرم گدری جی ٹھیک ہے جی دس محرم گزر گئی بس گزر ہی گئی ہے کیا ہم نے پھر کچھ نہیں کوئی کٹھے ہوئے کوئی لائے حامل بنایا کوئی وزن کوئی مقصد کوئی فکر کوئی انداز بھئی بڑے یزید ہیں کیا کرنا ان کا بڑے شمر ہیں کیا کرنا ان کا اس لئے تو رو کے اقبال نے کہا تھا اقبال کہتا ہے آج کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدہ ربی گھس ہوئے تجلہ و فراج کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اس دس محرم پہ بھی کٹھے ہوئے کچھ باتیں ہوئیں ختم جزید بھی ہے شمر بھی ہے ابن زیاد بھی ہے کچھ بھی نہیں کیا صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے درجہ تین سو چون سٹھ دنوں کی چھوٹی حالا چھوٹی میں نے دیئے ہے اتن نائم صرف ایک دن جی کربلا دس محرم شہادت امام علی مقام شہادت کیسے ہوئی جی سجدے میں شہادت کیسے ہوئی جی سجدے میں اس کے بعد ان لائنوں نے بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے کلم کیا ادھر بھی نہیں ٹھہرے ہیں ان کا بغس ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی انہوں نے کیا کیا سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھر آیا سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے مکیا آپ فرماتے میں نے دیکھا میں اپنی چھت پہ تھا جزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے سر مبارک نیزے پہ تھا لیکن کیا دیکھتا ہوں سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے نیزے پہ بھی پڑھا میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات قتم کرنے لگا ہوں کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا نہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے ایک بات کا جواب دو جواب کسی نے اوچا نہیں دینا میں کسی کو بے عزت و زلیل نہیں کرنے آیا مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا دل میں جواب دینا دینا ضرور ہے دردی ٹھیک ہے جی دس محرم شہادت سجدے میں اور تلاوت نزے پہ کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ گلتیاں ہوئی ہیں جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی کچھ گلتیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں جس طرح ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے حالا میری یہ بات یاد رکھنا وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو اور روح زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے کٹھے ہوتے اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک کترہ بھی بند کر سکتے تھے یہ کچھ گلتیاں ہم سے بھی ہوئیں جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکیے بہت 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 میں کوئی طراز نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی لنگر کیوں لگی جام جام لگاؤ حضرت اللہ تمہیں اور کی توفیق دے لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے سبیلے لگیں دیگے بڑیں چاول بٹے حلوے پکے امام علی مقام اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچ نہیں آیا ہے جو پہلے بھوک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں وہ تو خود بیمار ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا جو پہلے بھک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا اور کربلا سن نہیں ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے مقابل وہ تجھے کربلا وہ تجھے تیری مردی سنائے گا وہ تجھے وہ سنائے گا جو تجھے سننا چاہتا ہے آ تجھے کربلا سنانے کے لیے لیے چلتا ہوں آرف کھڑی کے دار میں ان سے سن کربلا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تاکہ تم دیاں زور نہ لائے بیٹھے مل رضائیں پانی باد پیاسے در گئے دین دنیا دھسائیں تاکہ تم دیاں اور کونسا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے اور فراد منتیں کرتی رہی امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جےو میرے دکھ وچرہ دیمت سکنوں چل لے پاو نہ کوئی ماں نے پتر جمعے ہیں تو نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے خود دی چھوڑ دیا خود دی اچھا ادھرہ یہ ہماری آلہ سننا وہ تو قربان جاؤں یہ رمضان آنے لگا جی رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عشر اثر کا وضو ہے اس کو ماں کہوں گا نا صحیح انتہان والا وضو وہ اثر کا وضو ہے پیاس بھی لگی ہے بس بھی ہو گئی ہوئی ہے گلا بھی خوش کہا لیکن دیکھوئے بندہ کر کیا رہا ہے پانی موں لے کے گیا ہے حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں ہم وضو کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں میں نے موں میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا لیکن کیا ہے میں موں میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں میرے اللہ کی مرضی نہیں ارے دو ہزار تئیس کے مسلمان اور تم موں میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں حسین کے لیے کیا تھا بند کیا تھا اوٹھے بھی مرضی نہیں اوٹھے بھی مرضی؟ نہیں ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئیں ان کا جھولا جبریل جھولائیں ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کریں جےو میرے دکھ وچرادی میں سوکنو چلے بہوار لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے نہ امت کو سجدہ یاد ہے نہ امت کو تلاوت یاد ہے ایک سوال کروں گا جی علماء سے برکتیں لینی ہیں سوال آپ سے ہے خود سے ہے جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے تین سو چونٹ دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا صرف پتر دس مورم کا مجھے بتا دو کتے بہہ کے تلاوت کی تیسی اس دن پیاس بھی دس مورم بھوک بھی دس مورم سجدہ بھی دس مورم اور تلاوت بھی بس اتنا مجھے جواب دے دو میں اٹھنے لگوں بات ختم کرنے لگوں جواب دل میں دینا ہے کتے کی تیسی تلاوت اس دنے در حفصوص حضر ہے ہم نے دس مورم کو بھی قرآن نہیں کھولا وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آج امت گھر میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی اے قربانی قرآن کے لیے ہوئی قرآن امت نے چھوڑ دیا قربانی نماز کے لیے ہوئی نماز امت نے چھوڑ دی قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی دین امت نے چھوڑ دیا ایک اور سوال جی اسی سوال میں سے گل خطر قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں ادھر کون سا آپ کو بزار لگتا ہے بڑا بزار ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بزار بڑھا ہے ماشاءاللہ سچ آپ نے بتانا ہے وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے بہتر قربانیاں دے کے زندہ کیا آپ نے کبھی رسول نگر کے بزار میں اس کو دیکھا ہے کسی شادی میں نظر آیا ہو کسی میرہ جال میں میں نے بھی شیال کوٹ میں نہیں دیکھا ابھی منڈی بہاودین سے ہو کے آرہوں بزار کے وسط میں پروگرام کیا میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا محضن اسلام آباد گیا ادھر بھی دین نظر نہیں آیا محضن کراچی گیا نہیں دیکھا ملٹان گیا نہیں دیکھا ابتاباد گیا نہیں دیکھا مانسیرے گیا نہیں دیکھا لاہور گیا گوجرہ والا گیا وزیر آباد گیا اکاڑا گیا بورا گیا ویہاڑی گیا پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا وہ دین جس کو امام حسین نے بہتر قربانیاں دے کے زندہ کیا اے رسول نگر والو میرا آج تم سے سوال ہے اور وہ دین ہے تو کدھر ہے سبیل بھی ہے کھیر بھی ہے لنگر بھی ہے دین کدھر ہے دین کدھر ہے اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ دردر تک کے کھاوے شادیوں سے دین کو نکال دیا کاروبار سے دین کو نکال دیا رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا اپنے سر سے دین کو نکال دیا ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا دین نبی دا وانگ یتیمہ دردر تک کے کھاوے کہ دھولے آماں عمر بہادر جڑا اے نوسی نے لاوے نہیں بیٹا ہاتھ جھوڑ کے جے عمل کی طرف آو جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں میری بیٹی ہو تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں ان کی باندیاں جا رہی ہیں ہم نے ان کی نکل کرنی ہے ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نکل نہیں کرنی ماشاءاللہ جی ماں بیٹھی ہیں ساری بیٹے بھی بیٹھے ہیں ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری امہ جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وشال ہو گیا فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نبتی نہیں آئی حسن بھی امہ فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے سارے ماں والے بیٹھے ہیں ہماری پنجابی ماں بیٹا آ جائے تو کوئی تنی ڈوبٹے کی پرواہ نہیں کرتی حلال لینا چاہیے ان کو لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے جھڑکیاں آیا ایڈا تو مولوی ایسے چولیچے لیٹ دا رہے ہیں اسی سینے سے تُو نے دو سال گزا لی اب تیرے سامنے ڈوبٹا لوں لیکن امام حسن مستبار رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں میری امہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس حال میں پردہ کر گئیں حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا نہیں حضرت لیکن اب دین نبی دعوان یتیمہ دردر تکے 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 کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا بلاتے ہیں کوئی نہیں بلاتا ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے ہم نے تو کنجریاں بلانے ہوتے دین مصطفیٰ کو کون بلاتا شادی پہ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت بلاتا جی کو اس کو شادی پہ بلاتا جی کوئی نہیں ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے برات آئے گی اوئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ لیکن کیا ہے شادی کی ابتدائی سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ رکھتی ہیں کدھر سے لی یہ تم نے بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے دین نبی دھوانگ یتیما در در تک کے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم میں بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دھا کم میں لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے حضرت جی ہمارا تو کام ہے کہنا ہے پورا بیادر جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تھے ہر 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 غلیز عرقت کر کے بعد میں پھر یہ قومیں ایک اور طفان کیا برپا کرتی ہے ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں اللہ اللہ پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آہو پانچ بک کی نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو درود پاک پڑھو اور میں آخری بات کر کے جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو جتنے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہی ہیں یاد رہا چند لاکھ کا نقصان ہو میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنی ہیں اب حضرت بیٹھے ہیں میں ایک ایک جس جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی تھی یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا جس جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثباب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ سباب زمین اور آسمان کی درمیان جتنا خلا ہے وہ سباب اس کو پر کر دیتا ہے جس جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی کتنا بڑا نقصان ہوا ہوا نا فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی جس جس نے آج فجر کی نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ نہیں پڑا پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا میں تیتیس کا نقصان نہیں صرف ایک کا بتانے لگا ہوں ایک کا میرے محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر صحابہ حاضر خدمت ان جگمک جگمک تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا صحابہ حاضر خدمت اہد شریف غلامی میں حاضر وہ شانو والا پہاڑ جس کے لئے میرے محبوب نے فرمایا اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتے ہیں جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت سب سے اوچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورست پھر اس کے بعد کے ٹو پھر اس کے بعد نانگا پربت اگر بداہر بلندی کی بات کی جائے تو اہد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا ویسے تو اس کی بلندیوں کا کہا کہنا یہ ہماری مری ہے اس کی سات ہزار فٹ بلندی ہے ہماری مری ہے وہ جو بابوسر ٹاپ ہے وہ تیرہ ہزار کچھ ہے اہد شریف کی انچائی اتنی لیکن اہدرہ جی نہ ماؤنٹ ایورست جنت میں جائے گا نہ اہدرہ جی کیٹو جنت میں جائے گا نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا نہ سات ہزار فٹ بلند چوٹی مری جائے گی نہ تیرہ ہزار فٹ بلند چوٹی بابوسر ٹاپ جائے گی محبت رسول انعام یہ دے گی اہد شریف جنت میں جائے گا صحابہ حاضر خدمت اہد غلامی میں حاضر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے کیونکہ انچائی کہیں سے زیادہ کہیں سے کم کہیں سے اور کم کہیں سے اور زیادہ اس لئے حضرت اس کی انچائی پہ کلام نہیں کیا گیا اس کی لمبائی کتنی ہے پونے چار میر وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جانا اہد پہاڑ کے برابر عمل کرے اتنوں بڑا پہاڑ صحابہ نے ارز کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کی طاقت رکھتا ہے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے ارز کی محبوب کیسے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثباب اہد پہاڑ سے زیادہ ہے جتنا نہیں فرمایا کیا کہا زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے اللہ جانے اللہ کے رسول علیہ السلام ہو گیا نا نقصان کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے ہوتا تو ہو ہوتا تو ہو ہاتھ جوڑ کے لئے ہو پہی نہ کرو نقصان آجہو دین کی طرف نقصان قرآن کہتا ہے جس جس نے توجہ توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقولو یا لیتنی قدم یا لیتنی قدم طولی آیاتی اے کاش میں نے کر لیا تھا کاش میں نے کاش میں نے اس زندگی کے لئے کچھ اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفصیل فرمائی مولانا روم نے کمال جی تفصیل آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باگیچے میں بیٹھا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ساری کبینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی انواؤ اقسام کی نعمتیں پڑی تھی کھا بھی رہے تھے گپے بھی لگا رہے تھے وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کبینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا سب نے کہا جی علی جا پیچھے کھڑے سپائی کو کہا ہے وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا بابا آ گیا مولانا روم فرماتے ہیں جب بابا آیا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھے سمیت سب کو دیکھ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہمیں بال سفید کر لیے وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا پورے دنوں کا بابا اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا رومال اپنی جیب میں ڈالا واپس چلا گیا بادشاہ حق کا بکہ رہا گیا میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا بابا میری لگا گیا بات ختم ہو گئی چلی نہیں آگے وہ نے رومال فرماتے ہیں کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آسکی ہے کیا اور بادشاہ دن با دن قریب المرگ دوائیاں بند کر دی گئیں طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف تین دن زندہ رہے گا چوتھا نہیں دیکھے گا دوائیاں بند اب فیصلہ یہ ہو اب دن جو تین رہ گئیں تو پھر اس طرح کرو ایک دن ریایہ کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کرواتا دن کا تعین کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رمال والا بابا بھی آ گیا اب بادشاہ ایک تو ملاقات ایک دوسرا تھا بیمار اس کو نہیں بابا یاد ہو بابے نے آ کے السلام علیکم کہا بادشاہ نبا علیکم بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت بڑا شور ڈال رکھا ہے کتے دی تیاری یہ بادشاہ رو پڑا اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو لیکن کیا فائدہ ہے اب کیا فائدہ ہے اب تو وقت گزر گیا پھر بندے کو پڑا او میری پہلی او میری ٹرالی او میری لینڈ کروزر میری کوٹھی میرے مرلے میرے کلے میرے کنال میرے بینکان دے پیسے بڑا رونا آتا ہے بندے کو لیکن تا فائدہ حالا حضرت انہوں نے منع کیا تھا انہوں نے کہا تھا بندے آ رہیں ضرور دل نہ لائیں تو مسافر ہیں تو پرونہ ہیں رہیں ضرور دل عشوی نہیں منیں انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے پہلی پیر کے نیچے ہے اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا کہیں پیلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پیلیاں رہیں بڑی خاص چیز ہے میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا لیکن ہم نے بھی نہیں مانی ہے اٹھا اٹھا کے لائے پھر ہوا کیا پھر ان پیلیوں نے پھر ان زمینوں نے ان قلوں نے ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا چاچے سے لڑ پڑا تائے سے لڑ پڑا مامو سے لڑ پڑا خالو سے لڑ پڑا بھائی سے لڑ پڑا چھوٹے سے لڑ پڑا بہن سے لڑ پڑا رہ گئے کلے رہ گئے اور ایسے بے وقوف آج تک کلہ تو دور اے کلے میں سے کوئی مٹھی مٹھی بھی ساتھ نہیں لے کے گئے موڑیا 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 بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے اے پیر کے نیچے رکھنا دل میں نہ لانا تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی نہیں منی نہیں منی پہ نہ لڑے پڑا نہ لڑے اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہرہ ہو کیا جاتا ہے بچپن یہ سردیاں گدری ہیں نا سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے میں بھی پنجابی ہوں مثلا سویرے امی نے جاندیاں کہنا اے پترو آج میں راتی تاڑلی مولیاں لے پر انٹھے بناوا اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں وحیشت اللہ نے ڈھیر دے دی میں یہ اردگرد بتا رہا ہوں آپ کو پھر میں نے دیکھا ہوتا کیا ہے مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا ماں کیا کہتی ہے اے پترا تھکے آئے ہاں سردیاں پر انٹھا بڑا کی کہند ہے اے امی جی کی کر دے ہو کلیاں کی مزان ہے میرے چھوٹے پان وہ آن دے ہو رال کے کٹھے کھا ہوں گے اسی طرح بچپن میں جو چھوٹا آ گیا ماں کہتی ہے اے پترا سردیاں پر انٹھا سردیاں پر انٹھا چھوٹا کی کہند ہمی جی کی کل کر دے پائن بغیر تے کبورکی نہیں لگنی ہے اے میں نوی صرف ہے نا دا چھوٹے ہو اے چھوٹیاں ہوں دیا جیدے بغیر پروٹے نہیں کھا دے جا دے بڑیاں کے گل میں کی بھی پڑ لندے ایک گل میں نو دا چھوٹے ہو کی وڑا وڑا نہیں رہنے چھوٹا چھوٹا نہیں رہنے وہ وڑا بھی ہوئی ہے چھوٹا بھی ہوئی ہے صرف غلطی کی ہوئی زمین چوک کے وڑا بھی اندر لے چھوٹا بھی اندر لے صدا ملی حضرت اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی یہ پیر کے نیچے اے پائیو اے نو پیر تے تھلے ہی رہنے دے اے نو پیر تے تھلے ہی رہنے دے دیل چوڑے محبوب نو رکھی ہو سونی لنگے گی جائے زمین چوک کے اے تھلے آنے دی ککھ نہیں جا رہنے دے کچھ نہیں رہنے دے بات چھوٹا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانت ہے کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں بابے نے کہا بات چھوٹا گر تُو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول وہ تیرے ہاتھی وہ تیرے گھوڑے وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج بات چھوٹا رہا اس نے کہا بابا جی اے آج میں اور سفر دے چلنا ہوں اس پہ یہ سمان نہیں جائے گا اس سفر کا سمان اور ہے بابا پھر بولا اس نے کہا بات چھوٹا تُو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں سمان اور ہے تو یہ بتا پھر اس سفر کا سمان کدھر ہے بات چھوٹا اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی میں ساری زندگی اسی سفر کا سمان نہیں کٹھا کرتا رہا جو سمان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے کٹھا ہی نہیں ہوا ہے بابے نے وہ لار رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگاؤ بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تُو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھو اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا جس کو اللہ نے محلت دی جس کو اللہ نے عقل دی جس کو اللہ نے شعور دیا اور وہی سمانی کٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے اور جو سمان اس سفر پہ لے کے جانا تو ہی کٹھا ہی نہیں کیا یہ مثال دینے کے بعد مولان حروم کہتے ہیں اوہیں بندیا کہ تو ہی ہے گلتی نہ کر دی کہ تو ہی سمان کٹھا کر دا رہے ہیں جڑا ہے سفر والا ہے اور وہ سمان ہی کٹھا ہی نہ کریں جڑا ہو سفر تے لے کے جانا روز چیک کرو عدر جی کوٹ اے سفر تے کڑی جان دے ہوگے نال میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے عدر صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے یہ اتنے ظالم ہیں باد والے اگر میں کیا بھی دوں نا اوہ بھائی میری کڑی میرے نال پہ جیو کبرت نہیں جانے دیں گے مگر کیا بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ساتھ جائے گی نہاں کبھی نہیں میرے سامنے کہیں سپیشلی فی میل مرنے کبھا ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی پھول گئی میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے کچھ نہیں جو بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں میں نے دو سو میں خرید دی تھی حضرت یہ بھی نیجے جانے ہیں جانا کیے فجر دیوں سنتا جانا کیے فجر جانا کیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود پاک اہلِ بیتی اتحار دی محبت شہابان الوفا صدقہ خیرات خدمت صلح رحمیت اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بھائی سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو وہ کتنا ہیں جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہیں جو میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں چوٹنا بولا صحیح تولا سب کو جو یہ جڑا چھڑ کے جانا ہے جڑا لے کے جانا ہے پلی ککھنی الفایا سنتو لال خریدنے نو ونج کولے یا دا گلے وے چپا بیٹھو اوئے تینو پیجیاسی کستوری خریدنے نو پیر انگ جب این دا لاب بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شانو کی مو بخائیں گا جدا سارے سودا کا ٹیپا بیٹھو وما علینا اللہ البلاغ المبین